السلام علیکم مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک اور بہت بڑی سازش رچائی گئی ہے اس فلم کے ذریعے سے اسی لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے اور اس فلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس فلم کا بہت زیادہ بائیکوٹ کریں اور آپ کومنٹ شیکشن میں جا کر بھی اس فلم کے لئے آپ لکھیں بائیکوٹ دے کیرلا اسٹوری دے کشمیر فائلز کے بعد اسی نویت کی ایک اور فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے دے کشمیر فائلز جب ریلیز ہوئی تھی تو بہت زیادہ ملک بھر میں دنگے ہوئے تھے فساد ہوئے تھے بہت زیادہ خون خرابہ ہوا تھا اسی نویت کی یہ فلم بھی ہے کہ کس طریقے سے اس فلم میں مسلمانوں کے لئے مطلب اناب شناب بکا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف جو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے ان کے خلاف نفرت فیلانے اور ان کے خلاف زہر فیلانے اور سماج میں انہیں اکاؤ تنہا کرنے کی مضموم ایجنڈے کے تیہت یہ فلم تیار کی گئی ہے تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے اس فلم کا نام دے کیرلا اسٹوری ہے جس کا ٹریلر تمام شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری ہو چکا ہے جبکہ یہ فلم ہندی، تیلگو، تمیل اور ملی علم زبانوں میں ملک بھر کے سنیمہ گھروں میں بھی ریلیز کی جا رہی ہے ٹریلر دیکھنے سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ فلم کسی مقصد کے تیہت تیار کی گئی ہے تاکہ ملک بھر میں مسلمانوں کے خلاف زہر فیلائے جا سکے ٹریلر ریلیز ہونے کے ساتھ ہی اس فلم کی مخالفت بھی شروع ہو چکی ہے خود کیرلا میں وہاں حکمران سی پی آئی ایم کے قائدین اور وزارہ اس کے ریلیز کی مخالفت کر رہے ہیں اسی لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کی مخالفت کرے اپنے شوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے کیرلا میں اپوزیشن کانگریس نے بھی اس کے ریلیز روکنے کا مطالبہ کیا ہے تو آپ کس طریقے سے روک سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آڈینس ہے نہیں بھی ہے تو گروپ کے ذریعے سے بائیکورٹ دیکیرلا اسٹوری آپ اس کا مکمل بائیکورٹ کریں کانگریس نے آج دیکیرلا اسٹوری پر تنقید کرتے ہی وہ کہا کہ یہ آزادی معاشرے میں زہر اگلنے کا لائسنس نہیں ہے یہ فلم ریاست کے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو تباہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں میں زہر بھرا جائے ان کے لئے نفرتیں فیلائی جائے فلم میں جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے کہ بتیس ہزار ہندو اور عیسائی لڑکیوں نے مذہب بدل لیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کو اسلام میں لائیا گیا اس کے بعد ان کو دنیا بھر کے دہشتگرد تنظیموں میں الگ الگ مشنوں پر تعائنات کر دیا گیا ان کو لگا دیا گیا یہ مسلمانوں کے لئے کوئی زہر سے کم نہیں ہے اسی لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس فلم کا بائیکورٹ کرے تاکہ یہ فلم ریلیز نہ ہونے پائے نہیں تو پھر بہت زیادہ دنگے اور فساد ہوں گے یہ ہمارے ملک کی سلامتی کے لئے بلکل صحیح نہیں ہے تو دوستو اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے اور اس فلم کے خلاف آواز اٹھائیں اس کا بائیکورٹ کریں